میڈیا منتھن میڈیا منتھنے میڈیا پتر کا وہ پرانا کالم اب بھی جاری ہے اخواروں میں چھپی پاتکوں کی یہ چٹھیاں ہمارے زیادہ تر میڈیا کاروں کی خبروں لیکھوں اور ٹپڑیوں سے کہی زیادہ تطپوں جمینی اور بھروسے مند ہیں کیا ہی دلچسپ ہوتا کہ کوئی اخوار سبتاہ میں ایک دن اپنے سمپاد کی پیز پر صرف پاتکوں کا پتر چھاپتا شاید اس سے ہماری سرکار ہمارے یوجناکار اور میڈیا کار بھی نوٹ بندی کی اصلیت نفع نقصان ارث ویوستہ اور سماج ویوستہ پر پڑھنے والے اس کے اثر کو جیدہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ پاتے لیکن ہم نے اپنی آج کی چرچہ میں تین خاص مہمانوں کو بلائیا ہے جو اپنی اپنی سوچ کے ساتھ پترکاریتا میں بھروسے مند نام ہیں ہمارے ساتھ ہیں اوٹلوک کے ڈیٹر ان چیف راجیش رم چندرن ہمارے ساتھ ہیں راہل دیو ورش ٹی وی پترکار ہمارے ساتھ ہیں دیش کی جانیمانی پترکار ایکونامیک اینڈ پولٹیکل ویکلی کے سمپادک پرنجے گوھا تھا گرتا ہم آپ تینوں کا سٹوڈیو میں سواگت کرتے ہیں اور شروع راجیش ہم آپ سے کرتے ہیں ان لگبھت تین سبتہوں میں نوٹ بندی کو لے کر ہمارے دیش میں جو کچھ گھٹت ہوا ہے جو سامنے ہوا ہے اور جو سماس کے اندر جو درج ہو رہا ہے اس کو ہمارے میڈیا نے جب ہم میڈیا کہتے ہیں تو میڈیا کوئی ایکہ لکھائی نہیں ہے اس میں بھی بیتہ ہے اس میں ترہ ترہ کی میڈیا ہے ترہ ترہ کا منچ ہے لیکن اوورحال جو بھارت کے میڈیا میں اگر کہا جائے کہ میڈیا ہسٹری کا پترکاریتہ ہسٹری کا پہلا ڈرافٹ ہوتی ہے ہر بڑی میں لکھا گیا تو اس میں اگر بھوشتے میں کوئی دیکھے گا تو کیا ایمیز عبرتی ہے کیا جو گھٹنا کرم ہے کیسے کبر ہو رہے ہیں کیا چیزی 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 ایک حافظ اور کنین کا لگا مجھے کیا جب کبھی کنید کیا بہت ساکتے ہیں کیا جو گھٹنا ترہی جو گھٹنا مجھے اگر مجھے تو کنید کیا کوئی شکریہ یقینی کیا چیزی چیزی جو گھٹنا چیزی بلکی رسپوش اور جو گھٹنا چیزی سے بہترہ دیکھا بہترین جوہاں چیزی چیزی سوچوچڈ ایسا نیدیم ہے But then as days went by, we realized that, you know, the middle classes or the upper middle classes may not be directly affected, directly impacted. But the lower middle classes and the working classes are definitely impacted. And that is also getting reflected in the sense that the great paucity of cash. It is not a normal phenomenon that is happening. I myself have felt it. So that is getting reflected one way or the other in our entire media. راول کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرامانک تصویر اوپری ہے میڈیا میں سارے گھٹنا کرموں کی اور گھٹنا کرموں کے پیچھے کی جو نیتیت جو اسٹھیتیاں ہیں جو ایک ڈسکورس ہے چاہے ڈسکورس یوجنکاروں کا ہو یا جنتہ کا ہو میں سمجھتا ہوں اگر آپ سمگرتہ میں لیں سارے میڈیا کو جس میں ساری بھاشاوں کا اکبار اور پترکائیں شامل ہوگی ٹی وی شامل ہوگا اب بھی الگ الگ ہے ان کی نگاہ الگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بھی ایسا پکش ہو اس سارے گھٹنا کرم کا پرکرن کا جو کسی نہ کسی روپ میں کہیں نہ کہیں باہر نہ آیا ہو اب ہم سب کچھ تو کوئی بھی آدمی سارے اکبار پڑھنے ہی سکتے ہیں سارے چینل نہیں دیکھ سکتا تو ہم جتنا پڑے یا دیکھ پاتے ہیں اس کے حساب چھپی راہ بناتے ہیں پہلی بات جو اس کے ویروذ میں جتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ بھی چھپی ہیں اس کی آلوچنا کرنے والے سمپادکی چھپے ہیں اس کی پرشنسہ کرنے والے بھی سمپادکی چھپے ہیں ٹپڑیاں چھپی ہیں وہ آلوچنا والے بھی چھپی ہیں اب کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ شروع میں شروعاتی دنوں میں اس کے سمبھاوت اثر سے جو بڑا ایک سکاراتمک اثر ہونے والا تھا ارتھوستہ پر جو سب کو لگا کیونکہ کالا دھن اور جو نمبر دو کی ارتھ پوری ارتھوستہ ہے اس سے سب پرچت ہیں اس کے نقصانوں سے بھی پرچت ہیں تو اس کا سواگت ہوا تھا سواگت میں اصلیت کئی چھوٹے ورگوں کی جو تکلیف تھی وہ کچھ دبی رہی لیکن آپ سویم ایک ٹی وی کے بہت پرانے نام ہیں اور بہت ستاپیت نام ہیں ٹیلی ویزن کی اگر ہم بات کریں تو جو بھی اس میں چرشاہ جو بھی ویمرش میں سٹیم ٹیلی ویزن چینلز کی بات میں کر رہا ہوں جو بھی اوپرتا تھا اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی سپورکس پیرسن بھاگ لیتے تھے اس میں کبھی اکا دکا کوئی ایسے لوگ بھی بیٹھا لیا جاتے تھے جو بازار کے لوگ ہیں اس طرح کے ڈسکسنز جو ہوتے ہیں یا اس طرح کا بیچار ویمرش پوری دنیا کے ٹیلی ویزن چینلز پرانے جیتا ہے کہ جو آرثک معاملوں کے جانکار ہیں اور شاستری ہیں چاہے وہ جس دھارا کے بھی ہوں وہ اگر پارٹسپیٹ کرتے تو ساید لوگوں کو سوچت کرتے ایڈوکیٹ کرتے ایویئر کرتے گیانوان بناتے لیکن ہمارے ٹی وی چینلزوں میں تو تو میں میں اس پر بھی ہونے لگی کہ یہ ارتبیوستہ کی کو مہانتہ کی طرف لے جائے گا کالا دھن کو بالکل ختم کر دے گا اب یہ سوال اُبھر کی نہیں آتا تھا کہ آخر کالا دھن ہمارے یہاں کیش کے روپ میں ہے کتنا ہماری ایک آنمی میں اہم کمی کے اور آپ نے اشارت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بات ہے تو آپ کیول پروکتاؤں کو بٹھا لیں جن کی اپنی لائن سائے ہے اور دوسری آپ بازار کے لوگوں کو بٹھا لیں بازار ہے نیجی بازار کی پرتنیدیوں کو بٹھا لیں تو ان کے ہت بہت صاف ہیں ان کی لائن صاف ہے ان کی ہت صاف ہیں اور ان کا اپنا انبھا ان کی درشتی بھی وہ بھی سیمت ہے تو شد ارتشاسری ایک تو شد وششہ کے ملنا مشکل ہوتا ہے کوئی اتنے شدتہ حسر کے کہیں ہیں نہیں اس کے باوجود اس پکش کو بھی آنا چاہیے تھا جو اس کے اچھے اور برے اور ہر چیز میں اچھے بری دوروں پکش ہوتے ہیں ان کو بھی باہر رکھتے اور جو تکلیف لوگوں کی ہو رہی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی وہ بھی پرتبیمت ہونی چاہیے تھے لیکن ریپورٹنگ میں تو یہ بھی آتا رہا ٹیلیویجن چرنوں میں کہ دو ہزار کے جو نوٹ جاری کیے گئے ہیں اس میں نینو چپ لگا ہے جس سے ترت پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں آئے یہ بھی آ رہا تھا کہ گجرات کے کسی ادھیمی نے کئی سو کروڑ روپے جمع کر دیئے ہیں بینکوں میں لے جا کر یہ سب بھی آیا ہماری آپ کی ایک ساجہ جو دکھ ہے وہ کیے بھی ہے کہ ہمارے چینلوں میں کئی بار کچھ ایسے اینکر اور ایک پوری چینل ہی اب ایسے بن گئے ہیں جو اپنے کو شاید سرکار یا پرتشتان کا حصہ زیادہ مانتے ہیں اور دوسری اور کھڑا ہوا کم مانتے ہیں پرنجے کیسے دیکھتے ہیں آپ سمیٹھتے کیسے ہیں اس پورے تین سبتہ کے پورے گھٹنا کرم کو ہمارے میڈیا میں جو اس کی ایمیجز اُبھریں جو ریفلیکشن ہے میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے یا کیسے میڈیا کو دیکھنا چاہیے تھا جو نہیں دیکھا آپ نے بالکل پہلے جو بتایا کہ میڈیا تو ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں ہزاروں اکبار ہے بہت سو دو چار سو آپ کا ٹیلی ویشن چینل ہے مگر میں سمجھتا ہوں یہ جتنا نظر دینا چاہیے جتنا پراتمکتہ دینا چاہیے اتنا نہیں ملا اور یہ ہے عام ویکتی عام آدمی کا جو سمجھا عام گرہنی کو عام کسان اور گریب کے اوپر جو اسنگٹت شیطر میں کام کرتے ہیں ہر دینک روزگار ہے ان کے اوپر جتنا نظر ڈالنا چاہیے تھا نہیں ڈالا اس کا قارن کیا ہے جیسے راجیش نے کہا پہلا دو چار دن لوگ سمجھا کہ ہاں یہ تو کالا دھن کے خلاف ہے یہ آتنگواد کا خلاف ہے مگر ساتھ ساتھ لوگ سوچا کہ سرکار ان کا یوجنا رہے گا ایسا نہیں سوچا کہ تین ہفتے کے بعد ہر روز لمبے لائن گھنٹوں پر لوگ کھرا ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی کیش نہیں پولیس والوں وہ بلانا پر رہے ہیں آپ اپنے پیسہ بینک سے نکلنے کے لیے آپ کو ریشن کر رہے ہیں اتنا آپ کو ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا اور سرکار بھارتی ایریزر بینک یہ تین ہفتے میں کم سے کم پہتیس بار قانون بدل دیا میرا کہنا دو چیز ہے اور اس وشے کو میں راؤ جی کے ساتھ سمت نہیں ہو ہمارے میڈیا جب ریپورٹ کرتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں ایک سنتولن ہونا چاہیے کیا جو کہہ رہے ہیں یا کہ ہم بہت پریشان ہیں ہوں میرا ستھی بہت خراب ہے سرکار کو ایسا کرنا نہیں چاہیا اور ساتھ ساتھ کریں گے نہیں نہیں اچھا کیا کالہ دھن نکل جائیں گا جس کے پاتھ کالہ دھن سرحت پر جوان کھڑا ہے تو ہم کتار میں کیوں نہیں کھڑے ہوں گے مگر دیکھیں یہ سنتولن یہ بھی کہا گیا ایک طرح سے نقلی سنتولن ہے فالس بیلنس ہے آپ دکھانے چاہتے ہیں کی ہاں یس نو جو ہاں بول رہے اور جو نا بول رہے جو سمرتھن کر رہے اور جو ویروت کر رہے اور سب سے آشتھ لگا میرے کو نہیں ایک سکتھ ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کئی بار ٹیلیویجن چینلز خاص کر ٹیلیویجن چینلز جو لوگوں کا بیان ریکارڈ کرتے تھے جو بائٹ جنرلیزم کر رہے تھے لگتا تھا کہ کوئی پرسکشت قسم کے بیان باز ہیں جو ایک نپا طولہ ایک جیسا بیان دے رہے ہیں بلکل ٹھیک کا آپ نے ایک طرح سے لگا کہ ان کو پہلے سے کسی نے سکھا دیا کہ یہ تمہیں یہ تمہیں بولنا ہے بلکل اور چینل والا وہیں جا رہا ہے وہیں جا رہا ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے کو بہت آشتج لگا اور میں نام کر رہا ہوں جان بوچ کے بھارت سرکار کا جو میڈیا جو سنگستہ ہے آل انڈیا ریڈیو آکاش وانی اور دور درشن جب ایک آشتج ایک سروے کیا تھا پانچ لاکھ لوگ لیا اور پھر اس کے بعد گوشنا کیا نبی فیزیل لوگ یہ جو ڈی منیٹائیشن یہ نوڈ بندی کو سمرتن کرتے ہیں آپ نے وہ سوال پر کے کبھی دیکھا جس طرح سے سوال تیار کیا گیا تھا وہ تو ہونہ ہی تھا وہ جو فائنڈنگز تھا سروے کا اور دور درشن آکاش وانی ایک بار نہیں بار بار دکھایا اگر سچ موچ یہ ایک سروے ہوتا پانچ لاکھ لوگوں کا باقی میڈیا تو بھی اتنا اس کو پراتمکتہ دیتا نہیں دیا تو ایک طرح سے میڈیا کو بھی آپ منیپولیٹ کرنے کا کوشش کر رہے ہیں آپ دکھانے چاہتے ہیں کہ عام آدمی سمرتن کر رہے ہیں مگر اصلیت یہ ہے کہ بھارت ورش کے اتحاس میں وشو کا اتحاس میں ایسا گھٹنا کبھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ جتنا کیش ہے اس کا آپ پچاسی فیزدی آپ نے اچانک بولا یہ گیر قانونی ہے کبھی نہیں ہوا اور ہمارے دیش کا جو پورا جو سکل گھرے لوتپاد ہے جو جی ڈی پہ ہے اس کے لگ بک چالیس پہ تالیس فیزدی کیش میں لوگ کرتے ہیں اور آپ نے جو سوال اٹھایا جس کے پاس کالا دھن ہے وہ تھوڑا ہی کیش میں رکھتے ہیں وہ اُدھ کا سمپتی ہے چھ پرسنٹ مانا جا رہا ہے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ لگ بک چھ پرسنٹ جو آئیکر بیباگ جو سرچ ان شیزر میں ملا میرا خیانہ سمجھ لی یہ دس فیزدی بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پیسہ لوگ کو واپس دے رہے ہیں جس طرح سے ایک نیا طریقہ کا ایک کالا دھن سویت کرنے کا لوگ طریقہ دون رہے ہیں لیکن پرنجہ بلکل ابھی ہم چھوٹا ایک انترال پہ جائیں گے لیکن اس کے پہلے ہم ایک سمجھنا چاہتے ہیں کہ ابھی لگ بک ایک مہینے باقی ہے جو تاریخ ہے فائنل اور لوگ بتا رہے ہیں کہ لاکھ کروڑ کے آس پاس پیسہ آ چکا ہے شاید جس سے ادھیک رقم آ گئی ہو اور چودہ لاکھ کروڑ کے آس پاس تھوڑا ویڈرو کیا گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو شروع میں ایزنڈا سٹ کیا تھا سرکار نے کی بھئی چودہ ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ کا جو بھی ڈراغ ہوا ہے پیسہ کرنسی تو ایک بلک مینی کا بڑا بھندہ رہے گا وہ گریبوں میں جائے گا گریبوں کی اوجناوں پہ جائے گا کیا اس سفل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کے حساب سے میرا خیال ہے سمجھے بتائیں گے مگر اس وقت ہمیں لگ رہے کہ نہیں ہونے والے ہیں بھارتی ریزر بینک کا آخرہ یہ کہہ رہا ہے کہ سترہ تارک نویمبر کا سترہ تارک تک آدھا کے اسپاس لوگ کے واپس دے دیا ایکسچینج کر دیا یا بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیا سرکار یہ بھی کہہ رہا ہے بہت سارے جندھن یوجنا کا اکاؤنٹ ہے جس کے پاس کچھ پیسہ بھی نہیں تھا دو چار روپیہ تھا یہ شون نے بیلنس تھا وہاں پہ اچانک کروڑوں روپیہ آ گئے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں اب دوسرے آنکڑے بھی آ رہے ہیں پرنج ہے لیکن ہم ایک چھوٹا ابھی انترال لیتے ہیں اور جب انترال سے لوٹیں گے تو آپ تینوں لوگوں سے ہم اسی وشہ کو سمجھنا چاہیں گے اپنے درشکوں کے لیے کہ آخر ہمارے میڈیا نے کیسے کبر کیا ہے کیسے کبر کر رہا ہے اور کیا کیا بھی یہ سوال ہیں جو ابھی تک انترات ہیں جو اتنے بڑے گھٹنا کرم جیسا سویم آپ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس طرح کا فیصلہ شاید ہی کہیں ہوا ہو اتنے بڑے پیمانے پر اس کو بھارت کا میڈیا کیسے کبر کر رہا ہے کیا کیا بھی سوال ہیں جو واقعی اٹھنے چاہیے تھے ایک چھوٹے انترال کے بعد میڈیا منتن کی آج کی چرچہ میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں بھارتی میڈیا نے منسٹری میڈیا نے خاص کر کس طرح نوٹ بندی کو لے کر جو گھٹنا کرم ہمارے بھارتی سماج میں ہیں ہمارے بھارتی ارستانتر میں چیچیں جو درج ہو رہی ہیں جو سیاست میں ہو رہی ہیں ان کو کیسے کبر کیا کیسے کبر کر رہا ہے اور کیسے کبر کرنا چاہیے تھا کیا کیا وہ مددیں ہیں جو واقعی مس ہو رہے ہیں راجش ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا مددہ اوبرا بہت تیجی سے چینلوں میں چھایا رہا اخواروں میں کیسے بھارت بند بھارت بند اب جو بند کرنے والے تھے وہ کہنے کہ ہم نے تو بند کیا ہی نہیں ہم نے تو آکروش دیوش من آیا آکروش دیوش کا آوان کیا ہے لیکن یہ میڈیا بھارت بند بھارت بند کرتا رہا کچھ ایک سٹیٹس میں بند آیوجت کیا گیا وہ اپنی اکشہ کے انصار اپنے سنبھاونا کے انصار ان سٹیٹس کے لوگوں نے کیا لیکن بھارت بند جیسا کال نہیں تھا لیکن میڈیا بھارت بند بھارت بند یہاں تک کی وشو کا ایک بڑا اخبار جو بھارت سے چھپتا ہے اس نے تو ایڈیٹوریل ہی لکھ مارا کہ بھارت بند کیسے بھی پھل رہا تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ چھوک کیسے میڈیا میں ہوتی ہے see first of all we should understand that whenever there is a call for bھارت بند nothing happens in most of the metros bھارت بند normally is enforced by left ruling states or states where the left is predominant or dominant factor so bھارت بند was actually a band in Kerala where every time a band is called that is enforced by the dominant left party similarly it could have been کیا سب سے وقت خرابت میں رہا اور اینے اچھ اور پرہ باندهم بارد باند تو وہ بات باند ٹرہ lidt دیں کارلا وہ بارد باند تو کوشتہ دا تو گھرانا تو وہاں پر ایسے وہاں پر پر خرابت وہاں پر خرابت تو معاشم وہاں پر رہاں سب بطیقے وہاں پر رہنام nothing happens in Delhi nothing happens in Bombay Life goes on as is normal because we don't have the tradition in these Metro's wherever the tradition is it had actually happened but more than that what I would like to point out is that see right now there is a huge polarization see people in media also primarily in media because I don't think that people who have voted this government into power I don't think that they are polarized the primary polarization is in the media people are saying what they want to say people are not saying what they see or what they hear so on one side and on the other side see there is no middle ground left see nobody is discussing whether this is good or bad sabka apna apna sach apna apna sach apna apna rai ar uspe I mean like they are holding on to it and they are just broadcasting their own views nothing more than that this is what is and so it is becoming predictable to see if you watch X channel you will get this view if you watch Y channel actually newspapers and the print media aren't so bad but in terms of television channels you actually know what you are going to get yeah چونکہ آپ نے ابھی چرچہ کی Keral کی ہم صرف Keral کا نہیں سمجھنا چاہتے پورے انٹائر اگر دکھن بھارت کا ہم ایک پرسپیکٹیو لیں چاہے چینل ہوں ہوں ہمارے ڈلی سے چھپنے پرساریت ہونے والے یا اخوار جو چھپتے ہیں یہاں سے جن کو راستری اخوار کہا جاتا ہے لیکن اس میں ساؤتھ میں بھارت کے دکھنے حصے میں اس میں کرناٹک ہے اس میں کرل ہے اس میں آندھر ہے اس میں تمیل ناد ہے اس میں پانڈی چیری ہے ان صوبوں میں نوٹ بندی کا کیسا آثر ہے کیونکہ منیفیکچرنگ سیکٹر کے حساب سے اگر دیکھا جائے سو ساؤتھ بہت ہی رچ ہے اگر اگر ایڈنسٹیٹیو حساب سے دیکھا جائے بہت ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حساب سے دیکھا جائے ساؤتھ بہت اچھی استیتی میں ہیں آخر ان پر کیا پروہ ڈالا ہے نوٹ بندی نے یہ ہمارے نیشنل میڈیا میں لگ بھگ اندیکھا مجھے کم سے کم بڑی سٹوریج نہیں دکھائی دیں کچھ ایک سٹوریج دکھیں اب ہندو کی آپ چرچہ کیجئے کیونکہ وہ چنڈی سے شروع اخبار ہے آپ دیکھن کرونکل یا دیکھن ہرارڈ کی بات مت کیجئے لیکن جو تتھا کتھت راشتری اخبار دلی سے ہیں ان میں coverage ساؤت کا بلکل گائے اس میں آشری کی کیا بات ہے وہ ہمیشہ ہیسے ہی ہوتا ہے see what is what is national media national media is ڈیلی media we may give a little bit of importance to Bombay اور activities کیا اس طرح کا coverage میڈیا کا جو اپنے کو راشتری میڈیا کہتا ہو کہ بھارت کا آدھا حصہ جو زیادہ خوبصورت ہے کئی معاملوں میں میں کیول beauty کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں پرشاسن کے حساب سے آرثک وکاس کے حساب سے سمردی کے حساب سے آپ آرثک اتنا کیا ہے میں آپ دوسرا پرشن پوچھتا ہوں یہ تو آج کا سچ ہے کیا کئی اس خبر کے ساتھ ہوا ہے کیا کون سی ایسی بڑی راشتری بھتو کی اور پرسار کی خبر ہے جس کے ساتھ یہ نہیں ہوا یہ تو پچاس سال چھو رہا دوسرا اس کا پر پرشن یہ ہے کہ پوری گلوبل ایک آنمی سے اسوسیییشن یا کنیکٹ کی بڑی خبر ہے سب کو پرابیت کرتی ہے یہ خبر یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ دادری کی خبر نہیں ہے سرمیلیش ہم یہ بنیادی تحصے جانتے ہیں یہ لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میڈیا چاہے وہ پرنٹ ہو یا ٹی وی ہو انتتہ ایک بھوگول تک سیمیت ہوتا وہ بھوگول سے پرے نہیں ہے وہ جیوگرافی سے باہر نہیں جا سکتا پرنج ایک پرنج آپ ارشاستری ہیں اور سامادک ارشاستری بلکہ میں کہوں گا جو ہمارے دیش کا اوسنگ چھتر ہے اس پر جس طرح کا نورپندی کا پروہ پڑا کچھ ایک خلقوں میں میڈیا کے کور ہوا ہے اس میں کوئی دور نہیں کیونکہ میڈیا بھی بات کے دنوں میں سور بدلتا رہا ہے لیکن پھر بھی ہوا اور میں یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ابھی نوٹ بندی سنگٹی چھتر کے لوگ جو سیلڈ کلاس ہے جو اس ستتیاں ابھی پیدا ہوئی ہیں اپنے ارت تنتر میں سماز میں شاسن بیوستہ میں اس کو میڈیا کو کیسے دیکھنا چاہیے آپ کے حساب سے دیکھئے پہلا بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا سنگٹیت جو ان اورگنائز سیکٹر کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے جو وگیاپند داتا ہے وزرگ بیکتی ہے ان کے اوپر زیادہ پڑ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش کا جو لوگ مادیم ہے اس کا اور کوئی راستہ نہیں ان کا جو کہانی ہے دیکھیں ایک دو سوشل میڈیا میں ایک دو ویب سائٹ میں ہم نے پڑا انہوں نے ڈیتھ کاؤنٹ شروع کر دیا کہ آج 18 لوگوں کا جو سمجھ چاہے اس کے کوریج برنا چاہیے اور بریں گے میں سمجھ دوں لیکن جو تیننسی جو ترینڈ دکھائی پڑا ہے میڈیا میں جس کی طرف ایک بہت سنجمت بھاشا میں راجش نے جکر کیا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں میڈیا جیسے امریکن میڈیا جو موجودہ وہاں کا سینریو ہے جو راجنیتک دھارہ ہے کھے میں ہیں ان کے اردگرد سمٹتا جا رہا ہے پل رائز ہوتا جا رہا ہے اور یہ کم سے کم بھارہ جیسے بھی سماج کے لیے ایک بہت بڑا تراست استطیق ہے بلکل پورا وشو میں ہم دیکھ رہے جیسے امریکہ اور اپوزیشن پر اس سمیں کافی اٹیکنگ ہے میڈیا ایسا کیوں دیکھئے بیروہ دی دل تو باقی نہیں ہے کچھ بہت ہی کمزور ہے پھر بھی اس پر ایک ساتھ آ گیا سب لوگ یہ ایک مدہ مل گیا جو وام دل اور ممتہ ایک ساتھ ہو گئے ہیں جو سپا اور بسپا ایک ہو گئے تو یہ تو آپ مودی جی بھریا کام کون سوچا کہ یہ سارے راجنے تک دل اکٹھا ہو جائیں گے ایسا مدہ بلکل ایک لائن میں ہمارا سمیں کم ہے کی کیا میڈیا جس کو سمیں ایک جوانے میں ہم سب لوگ سنے ہیں جنتا کی آواز رکھتا ہے لوگ کہتے کہ میڈیا کو جنتا کی گلت دیش دروئی ہو جائے گا تو انٹی اپوزیشن کافی ہوتا جا رہا ہے میں یہ اپوزیشن کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دودھ کا دلاغ ہوا ہے کیسا اپوزیشن ہے ہم سب جانتے ہیں اپوزیشن ستہ میں رہا ہے لیکن اپوزیشن پر فوکس اٹیک کا زیادہ ہے نکی ستہ پکش پر یہ بھی سچ ہے یہ ہوا ہے بدلاؤ آیا ہے کہ ستہ سے پرتشتان سے قریبی تھوڑی بڑی حمیدیہ کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سوکار کریں گے شاید آپ کہ وپکش بھی اپنے آپ میں کمزور ہے وپکش اپنے آپ میں پہلے سے کم سکری ہے کم مکھر ہے سڑکوں پہ کم اتر رہا ہے تو اس کی اپنی گتویدیاں کم ہوئی ہیں وہ کھبریں پیدا کرنی کی اس کی جو کشمتہ تھی اور پہلے جتنی ہوتی تھی اب وہ بھی کم ہو رہی ہیں تو اگر آپ خود ہی کم سکری ہیں تو آپ کی کم ہوگی see what we call opposition is also ruling part they are also ruling parties they are ruling in Delhi they are ruling in West Bengal they are ruling in Kerala اور Tripura and they are also acting the same way in their states UP, Bihar UP, Bihar RJD SP left Mamta how do they behave with the media in their own states exactly the same way so how do you expect media just in Delhi to be different first of all advertisement has come down from the private sector large the biggest advertiser now is the government government is the biggest advertiser so can any media house antagonize any government whether in the state or in the center obviously that's what I'm trying to say look at all look at all the stories that have come out of Luck now can you show a single anti mulayim story so why should the media be so why should it be different only in terms of the center yeah yeah it'll be the things خراب نہ ہوتے میڈیا منتن کی طرف سے یہ شخصفی سمپادک تلیپ پڑھ گاؤکر کو شرد دھان جلی ہے آج بس اتنا ہی آپ تینوں کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد دیکھتے رہے راجی سبھا ٹیلویزن موسیقی